اتنی ساکشی سے کرو کہ سفردات شور مٹھا دے اور یہ کہانی سرفراز ہے کراچی کے کمتان کو پاکستان کے پھول کمتان کو مائدہ دلیا پاکستان اور نیوزیلینڈ کے لیے چل رہے ٹیسٹو میچ میں جب چوتھی باری نے پشنے کا ایک وقت اور جذبات دونوں ملل دیے اور پاکستانی بلیبازی کے تمام جو سورما تھے وہ اسی پر پانچ وگٹ گوا کر پاویلین سے اپنی ہار کا انتظار کر رہے تھے تب انٹری ہوتی ہے کراچی کے پاکستان کے پاکستان اسے کمتان کہتے ہیں نام ہے سرفراز احمد سرفراز احمد کی کہانی جو ہے یہ دھہر والی کہانی ہے یہ بتاتی کہ اگر آپ میں دھہر رہے تو آپ وقت بدل سکتے ہیں جذبات بدل سکتے ہیں اور آج سرفراز احمد نے جب آٹھ سال بعد شتک مارا تو وہ نظر آئے اس پر سرفراز جو یہ بنچ کر رہے ہیں یہ دراصل ایسا لگ رہا ہے کہ ان سیلیکٹرز کے موپر کر رہے ہیں جنہوں نے تین سال تک انہیں باہر رہے ہیں یہ بتا رہے ہیں کہ کیسے ان کے کریئر کے ساتھ کھلوار کرنی کوشش کی گئی اور ان پر ایک ٹاگ لگا دیا گیا کہ فرشت لیکن سرفراز سے کہانی باقی تھی وہ انتظار کر رہے تھے نظام بدل ساپ جب بدلہ تو پھر موقع ملا اس رزوان کی چلتے انہیں تین سال باہر مٹھایا اسی رزوان کو باہر کر کے لوٹے اور تب سے پہلی اینک پچاس دوسری اینک پچاس اس کے بعد اگلے میچ میں ٹیس نے پچاس پھر پچاس اور اب شتک وہ جس شتک سے بار بار چھوک رہے تھے آج انہوں نے پورا کیا اور جب پورا کیا تو پویلین نے پتنی کے آنکھوں سے آسوں نکل رہے تھے اور فانس پورے گراؤنڈ میں فیبھائی سے فیبھائی چھلا رہے تھے یہ کہانی کافی سپائرنگ ہے لیکن یہ کہانی آسان نہیں ہے سرفراز اہمہ تو کپتانی سے ہٹا دیا گیا ٹیم سے باہر نکال دیا گیا انہیں جب ٹیم میں لائیا گیا تو کپیول پانی پلا نکلے رکھا گیا مثلا جس ٹیم کے اب کپتان ہے تو جیہاں وہاں پر پانی پلا رہے ہیں لیکن سرفراز ان باقی پاکستانی کھلانیوں کے طرح نہیں تھے جو کومنٹ فی کرنے چلے گئے اور پاکستان کا گیٹ بورڈ یا پاکستان کے سیلیکٹرز یا پاکستان کے پلیئرز کو لے کر زہر ہو کر رہے تھے سرفراز خاموش نہیں جو بھی گھومی کا ملی اسے نفاتے رہے ڈومیسٹک کھیلنے کے اور ڈومیسٹک میں شاندار رن بنانے کے بعد اپنے پوٹنشل کے دم پر ٹیم میں واپسے کی سب ہی کہہ رہے تھے کہ انہیں کھیلنے کا موقع ملنا چاہیے لیکن مل نہیں رہا تھا لیکن وقت جو پہلے محش موقع ملنا پجاسر بنائے ریکیٹ کیپنگ میں کچھ گھڑڑیاں ہوئی جس کو لے کر لوگوں نے سوال کیا لیکن سرفراز ڈھٹے رہے سرفراز شتک نہیں بنا رہے لیکن جو بھی شتک بنا کر جا رہا تھا وہ اس سے کہہ رہا تھا کہ سرفراز بھائی نے کہا تھا منٹی ویڈ کیا تھا اور اس وجہ سے ہم یہ کر پائے ان کی پتنی کے آنکھوں سے آج آسو نکل رہے تھے آج اسٹیڈیم کا ماحول جو تھا وہ الگ تھا اور وہ بھی کیوں تھا چوتھی انگ میں یہ ون آف دا بیسٹ انگ تھی پاکستان کو نکل رہا تھا مابر آزم نے ورس انگیں بنائے ہیں لیکن چوتھی انگ میں جو پریشا ٹاپ پر تھا وہاں پر اسی پر پانچ تھی پاکست گیا تھا یہ جو پندہ رن سے ڈراؤ ہوا ہے حالانکہ نیوزیلینٹ سوچ رہا ایک بٹ اور مل جاتے ہیں پاکستان سوچ رہا کچھ اور اور مل جاتے ہیں یہ ڈراؤ نہیں تھا یہ پاکستان کی ہاتھ نہیں لیکن اس کہانی کے بیش میں سرفراز خال رہا تھا ایک چھوڑ سے رن بناتے رہے ٹیلینڈس کولی کے بناتے رہے اور ایک ایسی پاری جسے پاکستان سمیت دنیا بھر میں ٹرکیٹ فینس جو ہیں وہ لمبے عرص ساتھی سرفراز کا جو ایوریش ہے اب وہ سو کے پار جا چکا ہے سیریز میں اور کی بھی اپنے آپ میں بڑا دلچس پہ سریز پہ کم تاک کرنا اس پائنٹسن کے ساتھ جو سرفراز نے کہا کہ پہلے دن میں لوٹا تھا اور میرے ہاتھ پاؤں کا اپنے دل کی دھڑگن کوئی نابطہ تو وہ میٹر پھٹ جاتا یاد کیجئے رویز رازہ کے اس بیان کو جہاں پر انہوں نے کہا کہ ہمارے پاس ویوید کی پر مل گیا اہینس اور اب پر لگ رہا کہ سر پر آسا کریا جو ہے وہ فنشڈ ہو جو گیا لیکن شواب زبان کی جگہ جب بلے سے دیا جاتا ہے تو صرف ان کے اوپر تماشا نہیں ہوتا جنہوں نے خابلیت پر شک کیا تھا بلکہ تالیا وہاں سے بھی آتی ہیں تو شاید ہم نے دلچس پر کھلے تو آج سرفراز اس تالی کی افتار ہے سو کراچی کے کپتان کو باکستان کے پول کپتان کو مائدہ دالیا اور دنیا بھر میں تمام کرکیٹرز کے لیے بھی یہ انسپریشنل ہے کہ جو وقت ہو رہا ہو تو محنت اتنی خاموشی سے کرو کہ سفلتا شور مچھا دے اور یہ کہانے یہ تھے پاکستان کراچی کے کرکٹر ہیرو سرفراز احمد پاکستان زندہ بات